ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹارگٹ سیلر سرگرم ہو گئے ہیں ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے بلکل مختلف واقعات ہوئے مولانا مسعود اظر جو کہ انڈیا میں بھی وانٹڈ ہے کار میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بام بلاسٹ ہوا ہے اور جس میں کہ مسعود اظر جو ہے وہ مارا گیا ہے یہ ایک سمجھے یہ ایک ڈیکلریشن آف وار ہے اور ہوتا یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے کالدم تنظیم جاشو محمد کے سربراہ مسعود اظر کا نام عالمی دہشتگردوں کی فریص پہ شامل کرے مسعود اظر کی دیتھ ہو چکی ہے ایک کار ایکسپلوجن میں یہ کہا گیا ہے کہ حالیہ ہائی پروپائل ٹاکیٹ کلنگ کے پیچھے بھارتی خوبی ایجنسی راہ منوث ہے دوہزار چوبیس کا پہلا دن ہے آج اور آج ہی کے دن نئی خبر آرہی ہے خوش خبری آرہی ہے اور کئی پاکستانی ویب سائٹز ہیں جنہوں نے اس خبر کو اٹھایا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا مسعود اظر جو ہے وہ پاکستان میں مہارا گیا ہے بات نکلے گی تو پھر دور تلگ جائے گی اور وہ کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی پر بھی ان چھا گیا جو کہا تھا تو وہ تو بہت بڑی رسوائی کی ہے علی صاحب آصل تو بھی کرنا یہ تو پریکٹیس تھی سب کے بات ابھی بھی لگتا ہے کہ مودی کے سر پر جنگی جنون سوار ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ نونسٹیٹ ایکٹرز ہیں نونسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اتنی بڑی بڑی ایکٹیوٹیز کری کر رہے ہیں اتنا بڑا بڑا وپنس اور ان کے پاس لوجسٹکس آ گیا ہے ٹریننگ آ گیا ہے تو انڈیا میں ٹیرریزم ہماری طرف سے بہت کروائی گئی ہے تو انڈیا انفرمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر چکا ہے لیکن پاکستان کا جو آئی ٹی ہے وہ ہے انٹرنیشنل ٹیرریزم جو لوگ ابھی اس قبر کو لے کر بہت دکھی ہو رہے ہیں جو نیوز آئی ہے انکنفرم نیوز ہے میں پہلے بتا دوں انہا پتہ لگا دعوت ابراہیم کی نیوز کی طرح آپ لوگ دل پہ لے جائیں گے اور اس کے بعد مینی ہارٹ اٹیک بہت سے لوگوں پا گیا تھا تو میں یہ بتا دوں کہ جی یہاں پر جی بتائے جا رہا ہے کہ جی وہ باولپور کی مزجز سے کہیں جا رہا تھا تو اننون گن مین کی کہانی یہاں پہ پھر بتائی جا رہی ہے اور کہا یہی گیا ہے کہ جی یہ جشہ محمد کا آدمی ہے یعنی آدمی تھا کہ ہے پتہ نہیں مجھے بھی یہ بھی کنفرم نہیں ہے مگر یہ ہے کہ کار میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بام بلاسٹ ہوا ہے اور جس میں کہ مسعود اظہر جو ہے وہ مارا گیا ہے اور صبح کے پانچ بجے بتایا جا رہا ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ خبر کہاں تک سہی ہے لیکن باران یہ نیوز ایک سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کئی ویب سائٹس نے یہ نیوز اٹھائی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مولانا مسعود اظہر جو ہے وہ مارا گیا ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ کنفرم نیوز نہیں ہے ویسے کنفرم نیوز آئے گی بھی نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یا کسی طرف سے اس بات کو بتایا جائے گا یا یہ خبر نکلے گی تو ایسا مجھے نہیں لگتا ہو سکتا ہے ہو جائے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمتکار بھی ہوتے ہیں آخر ایسا نہیں ہے کہ کچھ کوئی چیز بھی impossible نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کنفرم ہو جائے کسی دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری ٹوپسن پر دوستو پاکستان کا موشت ماتوادی مسعود اجر کو آج سماسر ملا ہے کیونکہ کسی اگیات آدمی نے اس کو مار گرائیا اور یہ ملپ انڈیا کافی ٹائم سے اس کے پیچھے پڑی تھی اور یہ ملپ آرد کے طرف سے بہت موشت آتوادی ہے اور اس کے اوپر کافی آروپ ہیں اور اس کو آج کسی اگیات آج میں نے ملپ بم دماغے سے مار گرائیا تو یہ ہمارے ہندوستان کے لئے بہت بڑی بہت ہے اور سوسل میڈیا پر اس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کو مار گرائے اور یہ جیسے محمد کا ملپ جو جیسے اس کا ملپ یہ آدمی تھا اور بہت خطناک آدمی تھا جس کی وجہ سے ملپ کافی ملپ جس کی ملپ پیچھے پولیس وہ یہاں میں ملپ لوگ پڑے تھے لیکن آج کسی اگیات آدمی نے پاکستان میں اس کو مار گرائیا اور اس بارے میں پاکستان میڈیا میں بھی اس بارے میں سرچا ہو گئی اس کو محسود کو مار گرائیا ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی میڈیا میں بات آ رہی ہے کہ محسود کو کسی نے اگیات آدمی اور لگاتا رہا آتوادی کو مارے جارے ہو بھی کوئی پتا نہیں کہ کون مار رہا لیکن ابھی کچھ دنوں میں ملپ پاکستان میں ایسے آتوادی جس کو پیسی ہندوستان پڑھی ہے اور وہی پاکستان میں لوگ مار رہے ہیں ملپ پاکستان کو یہ یاد مار رہا ہے لیکن فیلال یہ ایک انکنفرم نیوز ہے کئی ویب سائٹس جو ہیں سوشل میڈیا پہ کئی انڈین ویب سائٹس بھی ہیں اور کئی پاکستانی ویب سائٹس ہیں جنہوں نے اس خبر کو اٹھایا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مولانا مسعود عزت وہ پاکستان میں مارا گیا ہے لیکن یہ خبر کہاں تک صحیح ہے یہ تو فیرانے والا وقت بتائے گا اور جو لوگ ابھی بتا اس خبر کو لے کر بہت دکھی ہو رہے ہیں اور بہت پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ایسے ہی فیک نیوز ہے اور ایسے ہی نیوز ہے تو ان کے لئے میں یہ کہتی چلوں کہ جو پہلے نیوز تھی اس کو بھی ابھی تک کوئی فیک ثابت نہیں کر سکا لیکن بارال میں نے اس وقت بھی یہ ہی کہا تھا کہ جی یہ ابھی ایک فواہ ہے ایک رومر ہے اور ابھی تک یہ بات جو ہے کنفرم نہیں ہوئی ہے اب میں دعوت ابراہیم کی بات کر رہی ہوں کہ وہ خبر بھی میں نے کہا تھا کہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اس طرح سے یہ خبر چل رہی ہے اس کے بعد انٹرنیٹ بھی ڈاؤن کیا گیا تھا پاکستان میں بارہ گھنٹے ڈاؤن دیرا لیکن نہ جانے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس بات سے کیوں اتنا دکھ پہنچا کہ وہ بیچارے شدید طور پر دکھی ہو کر اور انہوں نے جو ہے وہ آہ سوشل میڈیا پہ بھی میرا پیچھا پکڑ لیا اور میرے لیے ویڈیوز بھی بنا لی چلو کوئی بات نہیں کہ پاکستان کبھی ہینڈ آور نہیں کرے گا کیونکہ حافظ سعید سے پھر وہ بکوا لیں گے نا سارے کنیکشنز جو کیونکہ حافظ سعید خود تو آپریٹ نہیں تھے کر سکتے جب تک اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یہ روگ سٹیٹ ڈیپ سٹیٹ کے اندر لوگ مجھے یہ یاد ہے جب یہ ہوا تھا دو سو دوزار آٹھ میں تو ہمارے غالباً فارم نیسٹری تھے تب شاہ محمود قریشی وہ انڈیا میں تھے اور پرائم نیسٹر تھے یوسف رضا گلانی اور پریزیڈنٹ تھے آہ 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 آسف زرداری تو اس قد تو یہ ہوا بھی تھا کہ یوسف رضا گلانی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم انڈیا کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور ادھر سے پھر ڈوزیر بھی آ گیا سارا پروف آ گیا تو لیکن وہ پھر ہماری ڈیپ سٹیٹ نے پوٹ دو فوٹ ڈاؤن کے نہیں نو کوپریشن تو حالانکہ یہ تھا کہ ہمارے جنرل کیا نام تھا ان کا یار پاشا کہ وہ جائیں گے انڈیا اور یہ سارا کچھ ہوگا شاید وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے تب لیکن سمہاو دیڈ نوٹ ہیپن یہ بہت بڑا ایک دیکھیں ویسے تو انڈیا میں ٹیررزم ہماری طرف سے بہت کروائی گئی ہے لیکن جب آپ نے بومبے میں جا کے پہلے ایک ٹرین انہوں نے اڑا دی تھی ون سیمٹی تھری پیپل ور کلد اس کے اندر کیونکہ عام وہ ٹرین پہ جانے والے لوگ تھے میرے آپ کی طرح تو کوئی زیادہ سور نہیں بچا ٹو تھاؤزن ایٹ چھبیس نویمبر کو جب انہوں نے کیا ہے تو ان کے جو فائنینچل اور ان کے جو ہائی پریسٹیج انسٹیوشنز ہیں تاج ہوتیل ان کا ایک لینڈ مارک ہے اور پھر اس قسم کے کئی اور جگہ بھی ہیں ایک مشہور کیفے بھی ہے تو ان کو انہوں نے تو اب فلم بھی ایک بنا دی ہے جو میں نے دیکھی ہے جس میں نانا پاٹکر شاید ہیں اور میں کیونکہ پچھلے سال گیا تھا تو میرے دوست راجن کھنہ وہ تو محبت میں لے گا کہ آپ کو کافی پلانی ہے وہاں پہ تاج ہوتیل میں لیکن ہونسلی جب میں وہاں انٹر ہو رہا تھا تو آئی وز فیلنگ وہ مارا گیا ہے اور صبح کے پانچ بجے بتایا جا رہا ہے خوف ہے ڈر ہے دہشت ہے وحشت ہے اور بربریت ہے فستائیت ہے اور اس فستائیت کی یہ نئی حدوں کو چھو رہے ہیں کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو دنیا میں اسیولیٹ کر دیں گے اور یہ اکثر کہتے رہتا ہے اور یہ انہوں نے پوری ایک منظم طریقے سے ایک کیمپین کی جو بھارت کی کوشش تھی اس میں بھارت کامیاب ضرور ہوا ہے اپنی کامیابی کلیم کر رہا ہے گرگورین کلنڈر کے حساب سے پہلے دن ہی دماغہ میں اب کیا کریں ہمارا تو پرکریا جاری ہے نا سر اور ویسے تو ہوای فائرنگ اور آتش بازی کے اوپر سخت پابندی تھی